آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی میں باہر نکلے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہ پریشان حال باہر پھر رہے ہیں آپ نے فرمایا علی کیا ہوا کہا یا رسول اللہ بوک لگی ہے بیٹھا نہیں جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی بوک لگی ہے میں بھی اس لیے باہر نکل آیا ہوں بیٹھا نہیں جا رہا آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کیوں بیٹھے ہو کہا کہ یا رسول اللہ بوک لگی ہے بیٹھا نہیں جا رہا ہم نے کہا کہ چلو باہر آ کر گپیں مارتے ہیں کوئی رات تو کٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا یہ زمانہ سردیوں کا ہے علی جاؤ جا کر اس خجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ہمیں خجوریں دو حضرت علی دوڑ کر گئے آگے انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یہ کیسے ہوگا کیونکہ یہ زمانہ سردی کا ہے اور خجور تو گرمی میں آتی ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خجوریں کہاں سے آئیں گی یہ تو سردی کا زمانہ ہے حضرت علی دوڑتے ہوئے خجور کے درخت کے پاس گئے کہا اے خجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تازہ خجور دو تو اسی وقت پتوں سے تازہ خجوریں گرنے لگیں یہ تو خجور کے درخت تھے جو بینہ موسم کے خجور دینے لگے اور ایک ہم انسان ہیں کہ حضور کی پیر بھی نہیں کرتے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم حضور کی سنت کے مطابق پیر بھی کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکیں